جی ہلو دوستو میں ہوں کومنٹ شیمہ ہم اور دوستو اس وقت اگر کوئی کہا جائے کہ پاکستان کی سب سے انکومپیٹنٹ گورنمنٹ اگر آج تک کوئی آئی ہے تو اس کو عمران خان صاحب کی حکومت کو کہا جا رہا ہے یہ جو ایک ادارہ ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل وہ نے ایک ریسنٹلی سروے کیا اور کہا کہ نائنٹی پرسنٹ پاکستانیز نوے پیسر پاکستانیز یہ بلیو کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے یہ جو مہنگائی بڑی ہے اور قیمتیں بڑی ہیں یہ بیسیکلی برمران خان کی حکومت کی سر سے زیادہ ہوئی ہیں یعنی کہ کبھی ماضی میں اس طرح کی مثال ہمیں نہیں ملتی جسے آپ کہہ لیں کہ جو ہمیں یہ مثال ملتی ہے اور جو ہمارا نیشنل کرپشن پرسپشن سروے ہے ٹونٹی ٹونٹی ون کا وہ اس کے بھی ریزرٹ یہ ہے کہ نائنٹی ٹو پوائنٹ نائن پرسنٹ پاکستانیز یہ بلیو کرتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی بھی بڑی ہے اور پاکستان میں کرپشن بھی زیادہ بڑی ہے اور یہ پیشلی گورنمنٹ سے زیادہ ہوئی ہے اور ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا یہ جو گورنمن ہے یہ گوری اچھی گورنمنٹ ہے یہ لوگ بڑے ساپ سترے ہیں یہ بڑے اچھے ہیں ان کو بول ڈالیں اور یہ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے اور پاکستان کو بہت آگے لے کے جائیں گے اسی کے ساتھ ایٹی فائیو پوائنٹ نائن پرسن لوگ جو سروے ہوا انہوں نے کہا جی ہماری انکم شرنک ہوئی ہے سکڑی ہے مطلب یہ کہ اگر کوئی لاکھ کم آ رہا تھا تو اس کی ستر عزاوی پچاس ہزاری آتے عمران خان صاحب نے اس طرح کے اقدامات کیے کہ لوگوں کی زند گیوں میں انسرٹینٹی غیر یقینی صورتحال پیدا ہونی شروع ہوئی اور جب پوچھا گیا کہ یہ مہنگائی کیوں ہو رہی ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل گلوبلی ہم اس کی ریپورٹس کو ریکنائز گرتے اور میں یاد دلاتا جاؤں گے عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنی جب اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے تو ہمیشہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کا ریفرنس دیا کرتے تھے کہ دیکھو نواز شریف دیکھو زرداری تمہاری حکومت میں ٹرانس کہنا چاہیے کہ سر آپ کے دور میں ففٹی پوائنٹ سکس ففٹی پوائنٹ سکس پرسنٹ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مہنگائی بڑی ہے اور یہ جو بیروزگاری بڑی ہے یہ بیسیکلی عمران خان صاحب کی انکومپیٹنس کی وجہ سے بڑی ہے انکومپیٹنس میں ان کی کومپیٹنٹ ہی نہیں ہے اور ان کی اپوزیشن پارٹی جو ہیں انہوں نے شروع سے کہنا شروع کر دیا تھا کہ عمران خان صاحب کومپیٹنٹ نہیں ہے عمران خان صاحب اچھی تقریریں ضرور کر سکتے ہیں وہ اچ اچھے واز دے سکتے ہیں سرون دے سکتے ہیں وہ امریکہ کو جو ہے وہ absolutely no کہہ سکتے ہیں وہ opposition کو تو ترگاہ لیکن وہ کام نہیں کر سکتے ان کے پاس کام کرنے کی کپیسٹی نہیں ہے جبکہ 23.3% لوگوں نے کہا کہ corruption جو ہے یہ ایک وجہ ہے کہ لوگوں کی income جو ہے وہ کام ہوئی جبکہ 16.6% لوگوں نے کہا کہ جو lack of policy implementation یعنی کہ policy implementation ہی نہیں ہو پا رہی اگر کچھ کیا بھی ہے یعنی کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے کہ 16 سے 17% لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی policy بنائی گئی تھی 16 سے 17% سمجھتے ہیں policy بنائی گئی تھی لیکن وہ implement ہی نہیں ہو پا رہی اس وجہ سے میں گائی بڑھی اور corruption ہوئی ہے جبکہ 9.6% یہ کہتے ہیں کہ government نے جو interference کی ہے government دوسرے اداروں میں مثال کے طور پر یہ جو جسے آپ کہلیں کہ politicians ہیں وہ جا کے interfere کرتے ہیں کام ہی انہیں دیتے یا require دیتے ہیں ایک بندہ دوسرے کاموں میں لگا جاتا ہے کہ نہیں اس کا کام نہ ہو وہ کہتا ہے اس کا کام نہ ہو تو اس کی وجہ سے ہے سو یہ جو ایک اور جو سب سے بڑی حیران کل بات transparency international نے کی جس کی base کے اوپر عمران خان صاحب پاور میں آئے تھے جس کی base کے اوپر جو نعرہ مارا تھا عمران خان صاحب نے وہ یہ تھا کہ ہم accountability کریں گا میں احتساب کریں گے اور یہ ان کے اپنے ministers بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم سے احتساب نہیں ہوا 85.9% لوگوں نے transparency international survey کیا انہوں نے کہا ہے جو عمران خان صاحب کی accountability کا نعرہ تھا یہ نعرہ ہوا ہی نہیں ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے NRO دے کے نواشلی صاحب کو باہر بیج دیا عمران خان صاحب ڈر گئے جی اگر نواشلی جیل میں مر گیا تو یہ نہ ہو کہ یہ میرے پلے پڑھ جائے سو میں اتنے جوگہ نہیں ہوں ایک طرف احتساب نہیں کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف اگر وہ بندہ واقعی ہی چوری کی ہوئے تو اس کو جیلوں میں ڈال لیں کیا لوگ جیلوں میں نہیں مرتے کیا پاکستان کے اندر کیا elite جو ہے اگر وہ جیل میں مر جائے گی تو قیامت آ جائے گی اگر وہ چور ہے تو اس کو پھر نہ نکال لیں کیونکہ وہ چور اگر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کو رکھا کیوں ہے سو دونوں چیزیں ہیں کہ اگر وہ چور ہے ہمارے ہاں یہاں کوئی accountability نہیں ہوتی یہاں صرف ڈرائیت تمکایا جاتا ہے ان کو پتے اگر ہم نے accountability کر دی ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اگر ہم نے ان کو جیلوں میں رکھا تو ان کے اوپر سے مارا خوف ہی نہ اترجے سو صرف جو یہاں پہ accountability کا نعرہ مارتی ہیں لوگ عمران خان صاحب کو جو support کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھ جائے ہیں جناب کہ اگر ہم نے یہ نعرہ مارے رکھا نا کہ جناب accountability کریں گے accountability کریں گے cases تلوار اوپر لٹھکا کے رکھنا مسئلہ ہے accountability کرنا مسئلہ نہیں ہے accountability اگر ہو گئی تو پھر تو ہمارا مسئلہ ہو گئی ہمیں پتہ چلنے کا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے لیکن کیوں کہ ہم نے کرنی نہیں ہے اسی لیے 86% لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عمران خان صاحب کا نعرہ جو صاحب وہ پھوکا مجابی ساڑے کے اندھے نے پھوکا ٹھیک ہے جی وہ جب گنے سے راس نکال لے دے جو وہ پھوکا رہا جاتا ہے نا یہ پھوکا نعرہ تھا جناب تو یہ جو اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑا نعرہ مارا تھا سو عمران خان صاحب is about to think کہ وہ گھر پیک اپ کر رہے جا رہے ہیں عمران خان صاحب کو پیک اپ کرنے کا ٹائم آگیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرویر یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں پولیس کو بہت کمال کا کر دوں گا لیکن پتہ یہ چلا کہ جو پاکستان کی جو پولیس ہے وہ corrupt ترین ہے آہ ادھارہ پاکستان کا اور judiciary forty one point four percent لوگ کہتے ہیں کہ پولیس corrupt ہے جس کے بعد کہا جاتا ہے judiciary seven point four percent اور judiciary کے بارے میں نہ بھی بتائیں تو پتہ ہے کیونکہ جو global آیا تھا اس کا justice کا index آیا تھا جسے پتہ چلے کہ عدالتیں کتنی ازاد ہیں تو پاکستان کی عدالتیں one thirty nine میں سے one thirty پہ الحمدللہ ہم آئے تھے اور پاکستان کے مسلمان judge اور پاکستان کی مسلمان اشرافیہ اور judges جو ہیں وہ ان کا مقام یہ ہے کہ وہ دنیا کی ایک سو انتالیس میں سے ایک سو تیس ہیں اور جو کفار اور کافر اور یہودی اور ہندو اور عیسائی جو ہیں ان کی جو judiciary ہے وہ ہم سے اچھی ہے مسلمانوں کی judiciary نیچے ہے اور عیسائیوں کی ہندووں کی کافروں کی یہودیوں کی جو judiciary ہے وہ کمال کی وہ function پہلی ہے سو ہم جو یہ چورن بھیجتے رہتے ہیں ہر وقت مذہب 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 کا چورن بھیجتے رہتے ہیں یہ ہے آپ کے judges کی اور آپ کی position سو یہ جو یہ جو چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بہت سارے اور ادارے ہیں جسے ہیلتھ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بہت زیادہ corruption ہے local administration میں اور اس طرح اس طرح یہ بہت ساری اور چیزیں بھی ہیں سو اگر یہ کہا جائے کہ ایک انتہائی انپاپولر گورنمنٹ عمران خان صاحب کی ہے اور یہ تقریباً آپ کو بتا دو سونہ سو لوگوں سے انہوں نے سروے لیا تھا چار شہروں کے اندر اور ہر صوبے سے لوگ اٹھائے گئے تھے سو ٹرانسپرینسی انٹرنیشنلیس سولہ سو لوگ سکسٹین ہنڈر لوگوں سے سروے کیا ہزاری بات ہے ڈیفرنٹ اس میں سٹیٹا کے لوگ ہوں گے لور کلاس میڈل کلاس اپا کلاس سب سے یہ پوچھا گیا کہ چاروں صوبوں میں تو انہوں نے یہ بتایا اور یہاں پہ وہ پہنچے ہیں یہ ٹرانسپرینسی جو ہے وہ جسے آپ کہہ لیں کہ وہ ہے سو یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ اور یہ جو کوورڈ کے نام پہ جو جو ایڈ لی گئی اور سارا کچھ ہوا لوگوں سے پوچھا گیا کہ کیا جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ برائب لیتے ہیں کوورڈ نائنٹین کے نام پہ تو جو ہے وہ یس دس پرسنٹ تھا یارہ پرسنٹ تھا اور نو جو تھا وہ نوے پیسر تھا جو میں سمجھتا ہوں اچھا سوال ایک شاید یہی اچھا سوال تھا جس کا ہمیں ایک ان کو دیا گیا کیونکہ شاید اس کی بات ہے یہ ہے کہ کاؤنٹیبیلٹی اس میں ہے یہ سارا ڈیٹا پہ ہے آئیٹی بیس سسٹم ہے سو دنیا کے جو جتنے بھی سٹاٹیسٹیکس اگر دیکھا جائے تو دنیا کے ایک سو اسی ممالک میں پاکستان کا جو رینک ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس میں سی پی آئی کرپشن پرسیپشن انڈیکس بی دی ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل ہم ایک سو اسی ممالک میں سے ایک سو چوبیس پہ آتے ہیں فرم ون ایٹی کنٹریز ون ٹونٹی فور یہ ہے وہ جو مسلمان جج مسلمان لائر مسلمان جو یہاں پہ ہمارے ادارے چلاتے ہیں ہمارے مسلمان سیاستدان ہر چیز مسلمان مسلمان جو ہے وہ ہمارے یہاں پہ ہوتی رہتی اور دوسروں کو ہم کہتے ہیں یہ تو ہیں نکمے نکٹو کافر ان کا کیا ہے ان کو تو چھوڑی دو نا ان کی تو بات ہی نہ کرو ان کا تو لیول ہی نہیں ہے یہ تو ہم ہیں اتنے اچھے مسلمان یہ مسلمانوں کا شیوہ یہ ہے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے عمران خان صاحب جو اس وقت ہمیں لیڈ کر رہے ہیں وہ یہ ان کی جو کنٹرول ہے وہ یہاں پہ پہ پہنچ گئے اور عمران خان صاحب نے اس وقت ان کی جو انکومپیٹنسی وہ سہارے آ رہی ہے اور یہ بہت بڑا ہمارے ساتھ دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ ہر آنے والا جو بندہ آتا ہے وہ کہہ رہا ابھی تو میں سیکھ رہا ہوں ابھی تو مجھے ٹائم لگے گا زہاری بات ہمارے لوگ آئے ہیں وہ سیکھیں گے تو صحیح تو یہ ہمارے خرچے کے اوپر قوم کو پیچھے چھوڑنے میں ہم جو ہے وہ ٹائم لگا دیتے ہیں مطلب ابھی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلو موقع آئے گا ہمارے لوگ سیکھ گئے ماشاءاللہ آہندہ ہمارا ٹائم آئے گا پھر ہم جو ہے وہ ترقی کریں گے پھر ہم آگے جائیں گے آہندہ آپ کو لانا کس نے لوگ کیوں کر کے آپ کو لے کے آئیں گے اور کیسے آپ پہنچیں گے اور مجھے جو خطرہ نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ اگلی دفعہ کل آپ نے سنا اگر جو ٹی ایل پی کے سربراہ ہے کہ ناما پساد ریزوی صاحب انہوں نے کہا کہ اگلی دفعہ جو الیکشن ٹونٹی ٹونٹی تھری ہو رہا ہے اس میں ہم کنگ میکر ہوں گے کنگ میکر سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یا تو ہمارے پر سیٹیں اتنی ہوں گی کہ ہم کولیشن میں چلے جائیں گے جو کہ ممکن مجھے نظر نہیں آتا لیکن یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے رات و دیکھیں ماغذی جتنی اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ یہی کہتے ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا الیکشن بھی چوری ہوا ابھی مران خان صاحب نے بھی چوری کیا زرداری صاحب کا بھی چوری ہوا سب کا چوری ہوا الیکشن کسی ایک کا بھی نہیں ہے کیونکہ الیکشن کی شفافیت تو ہے کوئی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہاں تو ہم کنگ میکر ہوں گے یہاں تو وہ سیٹیں جیتیں گے یہاں پھر وہ الیکشن کا کولیشن بنا لیں گے تو اگر ان کے پاس ایک منسٹریز آ گئی میں تو حیران پریشان ہو رہا ہوں کہ کل کو اگر ان کے پاس تو منسٹری آ جاتی ہے تو سال کے دور پر ریلیجیس آفیرز منسٹری وہ لیں لیتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں الیکشن ٹی ایل پی والے ایک منسٹری لیں گے ریلیجیس آفیرز وہ کوئی نہ کوئی اس طرح کا شوشہ چھوڑ دے رہیں گے جس سے کیا ہوگا کہ ان کو وہ اپنی کونسٹیٹوینسی کو پیسیفائی کرتے رہتے ہیں جس طرح باقی مذہبی جماعتیں پاکستان میں کرتے رہتے ہیں سو امران خان صاحب جو ہیں جنہوں نے مذہب بیچ بیچ کے بیچا ہمیں اتنا مذہب بیچا ہے کہ سیاسی جماعتیں بھی شرمندہ ہے کہ اتنا مذہب تو ہم سے بھی نہیں بھیکا جتنا امران خان صاحب نے بیچا ہے لیکن امران خان صاحب نے اور سٹائل میں اور کلر میں مذہب کو بیچا ہے سو کل کو اگر ٹی ایل پی کینگ میں کروانتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امران خان صاحب کے ساتھ اتہاد کرنے چاہ رہے ہیں کیونکہ ٹی ایل پی کو لیا گیا تھا پی ایم ایل این کے مقابلے میں کہ پی ایل این کا ووٹ بینگ کاٹیں گے یہ پی ایم ایل این کو تنگ کریں گے یہ پی ایم ایل این کے لیے پرابلم پیدا کریں گے سو ابھی پی ایم ایل این جو ہے اس کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے نہیں حالانکہ پی ایم ایل بڑی سائلنٹ رہی ہے میں ریسنلی ایک کیمن نے کو ملا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جو ٹی ایل پی والے ہیں انہوں نے میرے مقابلے میں الیکشن لڑا تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ہلکے میں گیا تو مجھے جو میرے ہلکے کی جو یورین کانسل کے لوگ تھے وہ بڑے پریشان تھے میں نے کہا جی کیا ہوا ہے انہوں نے کہا جی ٹی ایل پی والے تو جنت بیچ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں جناب کہ آئیں اگر آپ ٹی ایل پی کو ووٹ دیں گے تو آپ سیدھا جنت میں ہیں تو کہتا ہے سر ہمارے پاس کیا ہے بیچنے کو انہوں نے کہا جی مارے پاس تو کوئی جنت نہیں ہے ہم کہاں سے جنت لے کے ہیں تو یہ ٹی ایل پی والے جنت بیچ سکتے ہیں تو مولوی جو ہیں جو مذہبی سیاست کر رہے ہیں وہ تو ڈریکٹ جنت کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں ایک ایک بندہ آپ الیکشن ڈالتے جو اور جنت میں جاتے جو تو اگر اس طرح ہی انہوں نے ہماری اگر وہ کل کو اتحاد کر لیں گے مران خان صاحب کے ساتھ کیونکہ ٹی ایل پی ایک بڑی فورس امرج ہو رہی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں پاکسان کی سیاست میں ایک سب سے جو ڈیفیکلٹ چیز جس کو فورس ہی نہیں کیا گیا تھا کہ کسی نے یہ پرسید نہیں کیا دا گیا تھا کہ اس طرح بریل بھی اٹھیں گے اور ایک جماعت بنیں گی اور وہ اپنے آپ کو ٹرانسلیٹ کریں گے ایک الیکٹورل پاور میں اور پھر وہ اتحاد کریں گے پھر وہ جو بھی ایک سارا سسٹم ہے تو امران خان صاحب کو تو مزید جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ انکومپیٹنٹ ہے کل کوئی مولویوں کو ساتھ ملا کے دوبارہ اگر پاور میں آگے تو پھر تو یہ سارے ہینڈ ان گلو ہو جائے کا کام انہوں سے پھاڑ کے کچومر بنا دینے ہیں عوام کا اور دوسرا یہ ہے کہ دنیا سے ویسے دسٹنس پر کل لیے گورننس ہے نہیں ہے بروکریسی آوڈیٹڈ ہے کیونکہ امران خان صاحب نے بادہ کیا تھا کہ میں آتے ریفارمز کروں گا تو جو سب سے بڑا انہوں نے دھوکہ کیا ہے کہ وہ جو ریفارمز والے انہوں نے جو ایڈوائزر صاحب پوائنٹ کیا تھا شرد رسائن صاحب وہ چھوڑ کے جا چکے ہیں وہ پتہ نہیں کدھر ہے مجھے نہیں پتا ہو کدھر آج کل لیکن انہوں نے سطیفہ دے دیا اور وہ فارغ ہیں اس وقت سو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو اگر ملک کو اتنا نقصان کر کے چلے جائیں گے اس کو اس کا کیا مدعوہ کیا ہے کل کو گر عمران خان صاحب چلے جاتے ہیں ہاں کہتے ہیں ٹھیک ہے آم ڈن بیڈ اس کنٹری میرے سے نہیں چلا تو جو یہ نلائکی ہیں کر کے جو ملک کو دس سال پیچھے چھوڑ کے چلے جو ان کامپیٹنس ہے اس کا جواب ہم کس سے لے سکتے ہیں صرف یہ تو نہیں ہے کہ کونٹیبیلٹی یہ ہے کہ جی ان کو کیونکہ یہ الیکشن ہار جائیں گے اور یہی سب سے بڑی ان کی کونٹیبیلٹی ہے وہ تو بالکل اکونٹیبیلٹی ہو گئے ٹھیک اچھی بات ہے یہ الیکشن ہاریں تاکہ ان کو حساس ہوگا اگر آنا چاہیں تو تیاری کے ساتھ آئیں لیکن وہ جو نقصان کر گیا اس نقصان کا کون سمت آ رہا ہے اگلے دن عمران خان صاحب نے قومیاب جوان پروگرام کو شروع کیا اسلامباد میں تو بڑا ہے بچے لے کے گئے وہ سارے سکولوں کالجوں کے بچے لے گئے اور رات کو منسٹر صاحب کہہ رہے تھے دیکھیں کتنا پاپولر ہے عمران خان صاحب سٹیڈیم بڑا بڑا تھا اور وہ سارے سکولوں کالجوں کو حکم تھا کہ اپنے بچے گاڑیوں میں ڈال ڈال کے وہاں پہ لے کے اور خان صاحب نے آنا ہے وہاں پہ so this is not how you raise your political carrier کہ جی آپ سکول کے بچوں کو سارا دن ضائع کرا کے ان کو کرتے رہیں but anyhow i think the most important point is کہ اس incompetence کو کون judge کرے گا کیا اس کا ایک ہی فارمولہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ہمیں fail کر دی سکتے ہیں کہ جی بس ٹھیک ہے سوری وہ ہمیں کہے کہ چلے جائیں یا وہ یہ کہیں گے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان کے پاس اس وقت کوئی solution کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی solution نہیں ہے نا financially کیونکہ financially ان کے پاس کوئی team نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے پاس اور جو team ہوتی ہے وہ پتا چلتا ہے کہ سارے techno creates پر base ہے elected representative نہیں ہوتے that's a problem serious serious problem for this country let's see what comes out of this لیکن عمران خان صاحب has failed us عمران خان has failed this country has failed this nation and all جو ہم لوگوں نے ان پر توقع کر کے بیٹھے ہوئے تھے تقیہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یہ جو hybrid regime بنا ہے this has all collapsed overnight اور پتا چلا ہے کہ جو بھی یہ کر رہے ہیں this is not what people want اور عوام خوش نہیں ہے but اگر بھی یہ سمجھ جائیں کیونکہ یہ اسی transparency international کے data کو use کر کے opposition کو criticize کر رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ آج اس data کو جب opposition لے کے آئے گی تو عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کیا کہے گی because آپ کے ساتھ میں بھارت ہے چائنہ ہے واقعی ممالک ہیں وہ تو ترقی کر رہے ہیں لیکن ہمیں problem یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہی جو ہیں وہ گن پڑا ہوئے اور مسئلے ہیں let's hope کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ کچھ سال ڈیٹھ سال میں کچھ ایسا چمتکار کر دیں کہ لوگوں کے زندگییں بہتر ہو thank you very much اللہم موسیقی